اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں نیلم اور آج آپ لوگ کے ساتھ بیگ فس کی ریسپی شئر کروں گی جب بھی آپ گوگل پہ جا کے اسے ریسرچ کرو نا تو یہ ریسپی آپ لوگوں کو بار ہار ٹائم ملے گی دیکھنے کو تو سوچا آج میرا بھی پلانٹرہ کے شورٹس ہی بھی ہے جلدی بن جاتی آپ لوگ کے ساتھ شئر کروں اچھا اس کو بناتے ہوئے آپ لوگ ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے اس کے ساتھ اگر چینل پرین چینل کو سبسکرائب کر لینا بیلیکن کو لازمی بریس کرنا تو آج کی ریسپی کی طرف چلتے جس کے لیے میں یہاں پر لینے چار بریڈ اور جس کے ایجز رموو کر دیں گے سینویچ سائز کی بریڈ لینے نارمل آپ کی مرسی ہے تو ان کے جو ایجز ہوں گے وہ ظاہر نہیں ہوں گے اس کو آپ ایتا بریڈ پرین یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب جلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف پلیٹ لیس کے اندر انڈوں کو ہم نکال لیں گے اس کے بعد دو بہیاں پر انڈے لے رہی ہیں آپ لوگ تین بھی کر سکتے ہو اور تقریباً ون تھرڈ کب دودھ کا ڈالوں گی اور دودھ ڈالنے کے بعد ان کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے سالٹ شوگر کچھ نہیں ڈالنا اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میٹھ سی تھوڑی بریڈ بنی اس کے اندر آپ جیم ڈال دو یا پھر آپ تھوڑی سی چینی ڈال کے اچھے سے مکس کر سکتے ہو اور ایک ایک بریڈ کو اٹھانے اس طرح لگا کے آپ ایک بریٹ ساتھ رکھ لیجئے اور اس میں اچھے سے اس کو سوک کرنا ہے پڑا لی رہنے دینا اگر آپ بہت دیر پڑی رہنے دو کو تو بریڈ آپ کی ٹوٹ جائے گی اب چار لیئر میں نے لگا دی اب ہم نے کیا کرنا پلیٹ اٹھانی اور اسے ہاتھ کے اوپر ایسے الٹا لینا ٹھیک ہے اور اب ہم نے کچھ اس طرح سے اس کو رکھنا ہے دھیان سے تاکہ آئل نہ گرے فلیم یہاں پہ سٹارٹ میں میری کچھ زیادہ تھی آئل زیادہ گرم تھا لیکن آپ نے بہت لو فلیم پہ پکانی ہے کہ بریڈ آپ کی اندر تک پک جائے کیونکہ اندر ہم نے چار لیئر لگائیں اور ساری لیئر کو اچھے سے سوک کیا ہوا ہم نے ایک کے ساتھ تو آپ نے بہت لو فلیم پہ اس کو پکانے اور اسی طرح آپ نے تقریباً اگر میں بات کروں تو ایک سائٹ کو پانچ منٹ آپ نے وہاں دو پہ لو فلیم پہ پکانے اور اگر فلیم آپ کی ہائی ہوگی تو کیا ہوگا کلر اس کا ڈاک ہو جائے گا آپ نے اتنی لو فلیم پہ بنانا ہے کہ کلر کچھ اس فارم میں آ جائے اور اگر ٹائم کی ہم بات کریں تقریباً چھے سے سات منٹ میں نے ایک سائٹ پکائی تھی کیونکہ ہم نے چار لیئر اس میں بریڈ کی رکھی ہیں اور ساری بریڈ کو ہم نے اچھے سے سوک کیا ایک کے ساتھ اور کہیں سے بھی اگر ایک جو ہے وہ کچھا رہ جاتا ہے تو بریڈ کو وہ میسی کرے گا اینڈے کے سپیسیفک سمیل ہوتی وہ آپ کو آئے گی تو پھر آپ کا دل نہیں کرے گا کھانے کو اسی طرح ہم نے چاروں سائٹ کو لو فلیم پہ اس کو پکا لینا ہے پانچ پانچ منٹ دو دو تین دین منٹ چھوڑ کے اور جب آپ میک شور ہو جائیں کہ بریڈ آپ کی اندر تک پک گئے اگر میں ٹائم کی بات کروں تو مجھے سولہ سے سترہ منٹ لگے ہیں راؤنڈ آباؤٹ اس کے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ پلیٹ میں آپ نے ٹیشو بچھانا ہے ٹیشو بچھا لیجی جیسے آپ نے سرف کرنا ہے ویسے آپ کر لیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اوپر سے بہت کرسپی بڑی مزے کی بنی تھی ریسپی اور اندر سے یہ بہت سوف تھا لیکن اندر سے پکا ہوا تھا اگر آپ لوگ چاہتے ہو اس کو بہت زیادہ اور مزے کی بنانا تو سیمپل آپ نے ہنی لینا ہے ٹھیک ہے ہنی جیسے ہم پینکیوں کو اوپر سپریٹ کر دیتے ویسے کر دی نوٹیلا لے سکتے ہو آپ چاکلٹ میل کر دیں آپ سیمپل چاکلٹ لے سکتے ہو چاکلٹ گناچ ٹھیک ہے یا اسے بہت انٹرسٹنگ بنانا جیم یا چاکلٹ کرش کر کے لگا دے جب آپ اس کی لیرنگ کرتے ہیں اس کو ٹرائے کرنا آپ لوگوں کو یقینا پسند ہے گی اس کے ساتھ اگر اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک کرنا فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اجازت دیجئے اللہ حافظ